اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں ہم نے سبق نمبر دو کا آغاز کیا تھا جس کا نوان ہے نات اور نات آپ جانتے ہیں وہ نصب جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریف کرتے ہیں ان کی توصیف پیان کرتے ہیں آج ہم اس کی تشریحات کریں گے اور تشریحات کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو آتے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مفہوم بھی سمجھنا ہوگا اس کا اور ساتھ ہم جو ہے یہ بھی اس بات کا بھی تھیان رکھیں گے کہ جب آپ نے تشریح کرنی ہے شیر کا جو پہلا مصرہ ہوگا اس کی آپ پہلے تشریح کر لیں اور دوسرے مصرہ جو ہوگا اس کی بات میں کریں اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تشریح ہو جائے گی تشریح کرنا کا مطلب ہوتا ہے شیر کو کھول کر بیان کرنا یعنی وہ نکتہ نظر جو شاعر بیان کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور آج ہم انشاءاللہ نات کی تشریح کرتے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کو کس طرح کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے جماعت کا کام سبق نمبر دو اور تاریخ اگر آپ لکھوانا چاہ رہے تو تاریخ لکھوانے انوان لکھیں گے درمیان میں اور سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ مطل ٹھیک ہے حوالہ مطل میں آجتا ہے شاعر کا نام بہزاد لکنوی اور نظم کا انوان ہے نات اس میں پہلا جو ہے وہ لکھیں مدجہ زیل شیر کی تشریح کریں ٹھیک ہے شیر نمبر ایک ہے ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں حالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں اگر آپ یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے نا کہ ہر درد یعنی تکلیف کا ہوتا ہے درمان یعنی حل مشکل کا حل یعنی اس کا حل مدینے میں مدینے میں کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حالق یعنی اللہ تعالی کا بھی ہوتا ہے عرفان یعنی پہچان ہوتی ہے مدینے میں یعنی مدینے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا یہ ہم نے الفاظ معنی بھی کہا لی اور مفہوم بھی سمجھ لیا اب اس کی جو تشریح ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس شیر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر دکھ اور تکلیف کا مدعوہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے اللہ تعالی کی معرفت بھی مدینہ منورہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے مدینہ منورہ کو اتنا شرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تعالی کی ذات کا تعرف کرایا اور اس کی بندگی کا طریقہ بھی بتایا شیر نمبر دو ہے ہاکے در اقدس پہ رکھتی ہے جب ہی دنیا اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینہ میں اب ہاکے در اقدس یعنی پاک مٹی مدینہ کی یہاں سے مراد ہے اور جب ہی دنیا کا مطلب ہوتا ہے دنیا اپنا ماتھا یا پیشانی جو ہے وہ رکھتی ہے اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینہ میں ارمان کا مطلب ہوتا ہے ہائشیں اس طرح ہائشیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کا مفہوم ہو گیا اب اس کے جو ہے وہ تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل ایمان مدینہ منبرہ کی مقدس اور سبز و شاداب سرزمین پر بے اختیار اپنی جبین رکھنے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکے اقدس پر ہی سر جھکاتے ہیں یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے ہی ان کے ارمان پورے ہوتے ہیں ہر مومن کے سب سے بڑی تمنا بھی مدینہ منبرہ میں مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو یہاں پہ سر جھکانے سے مراد آپ نے یہ لینا ہے اطاعت کرنا جیسے ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے سر جھکا لیا مطلب اس نے بات مان لی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یہ بات سمجھانی ہے آگے ہے شیر نمبر تین ایمان کی فضائیں ہیں ایمان کی ہوائیں ہیں ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینہ میں ایمان کی فضائیں ہیں یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی وسط ہے اس میں اور ایمان کی ہوائیں ہیں یعنی ہوا یعنی مدینہ کے اندر جو ہوا چلتی ہے یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی ہوا چل رہی ہے اس سے مراد یہاں پہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایمان جو پھیلا ہے پھیلنا جیسے ہوا جو ہے ہر طرف جاتی ہے اور ایمان کا پھیلنا بھی یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے اور جتنا بھی ایمان دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں اور ہمارا ایمان جو وہ مکمل ہوا ہے وہ مدینے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی تشریف آلے دے ہیں کہ یہ شیر میں شائر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ہوائیں اور فضائیں ایمان فروز ہیں یعنی مدینہ منورہ ایمان کی تکمیل کا باعث اور سبب ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کے کیا کہنے اس مبارک شہر کا تو ذرہ ذرہ نورانیت سے معمول ہے مسلمان اس مقدس شہر پر دل و جان سے پیدا ہے عاشقے مدینہ اس کی فرکت میں تڑکتے اور زیارت کے بے حد شکین رہتے ہیں لوگ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مدینہ منورہ کا روح کرتے ہیں شیر نمبر چار ہے وحدت وہاں تابش رحمت کی وہاں بارش بخشش کا ہماری ہے سامان مدینہ میں اب یہاں پہ دیکھیں وحدت یعنی ایک ہونا تابش یعنی نور ٹھیک ہے یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو نور ہے وہ رحمت کی وہاں بارش اور رحمت کس کو کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا گیا ہے بخشش کا ہماری ہے سامان مدینہ میں اور ہماری بخشش جو ہے وہ اس کا سامان کہاں ہے یعنی مدینہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہمیں پتا چلا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی ذات کو برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف لا سکتے ہیں اور اس کو اپنی بخشش کروا سکتے ہیں جنت میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا مرکز بنایا یہ مقدس شہر اللہ تعالیٰ کی حکمت و وحدانیت پر دلالت کرنے والا پرشتوں اور نیک لوگوں کا انتحاب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں یہی عقیدہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہماری نجات کا بھی سامان ہے یعنی ہم جو ہے اپنی بخشش کس طرح کروا سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اس کی بندگی کر کے اس کے رسولوں اس کے پرشتوں پر ایمان لاکر جو ہے کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ بتانے والے کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے مدینہ سے یاد رکھنا ہے مدینہ سے مراد یہاں پہ شاعر کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے شے نمبر پانچ ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا عقیدہ ہے ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینہ میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ میرا عقیدہ ہے شاعر اپنی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دل کا عقیدہ ہے اور ایمان جو کہاں ہوتا ہے آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے آپ کا ایمان کہاں ہوتا ہے آپ کا دل ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کا ایمان ہوتا ہے ہوتی ہے ہر مشکل آسان مدینہ میں جتنی بھی مشکلیں جو ہیں وہ آسان کہاں ہوتی ہیں مدینہ میں ہوتی ہیں اب اس کی تشریح دیکھیں کہ اس شیر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر مشکل کا حل مدینہ منورہ میں ہے یعنی اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیا ہے وہ ایک فطری نظام حیات ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی و ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے اور اس عقیدت کا اظہار جو ہے بشار یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی انسان کو مشکلیں پیش آتی ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو چاہے وہ استاد ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے کوئی بھی یعنی مزدور ہے وہ سارے طریقے جو ہیں وہ اسلام کے جو طریقے ہیں اس کے وہ حل جو ہے وہ اسلام کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ اسلام کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور اسلام جو ہے وہ ایک فطری نظام حیات ہے یعنی حیات مطلب ہوتا ہے زندگی تو اس سب کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہی اس کا شیر کا جو ہے وہ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آگے دیکھیں شیر نمبر چھے ہے پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جاؤں اس کو جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں اب یہاں پہ دیکھیں پھر جاتے ہیں دن پھر جانا یعنی بدل جانا بہتر ہو جانا مل جاتی ہے جاؤں اس کو یعنی جیسے مردہ جسم کے اندر جان آ جاتی ہے جیسے کسی کمزور ایمان والے انسان کو ایمان مل جاتا ہے مکمل ایمان مل جاتا ہے جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں یعنی کوئی مدینے میں جاتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا یا ایک مردہ جسم کا ہوتا ہے انسان تو اس کو بھی ایمان مل جاتا ہے وہ جسم میں روح مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا دیکھیں تشریف آخری شیر میں شاعر کہتا ہے کہ جو مدینہ منورہ سے محبت رکھتا ہے اور وہاں جاتا ہے گویا ایسا ہی ہے جیسا مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے مدینہ منورہ سے محبت ایمان کی علامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنا لیا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے فطری محبت ہی بارگاہِ الہی میں دعا فرمائی اے پروردگار مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف بجرت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلے ہی مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی تو جب وہ مدینہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار کہ اے میرے اللہ مجھے مدینہ کو میرے لئے محبوب کر دے حالانکہ وہ مکہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن مدینہ میں ان کو رہنا پڑ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہوئی مجھے یقین ہے آپ کو محوم بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ آ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ